ہلو فرنس آج ہم جانیں گے پودے میں بار بار پیلے پتے کیوں آ رہے ہیں پودے کے پیلے پتے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے پودے کے پتے لائٹ گرین ہو رہے ہیں تو اس کے لئے پودے میں کیا کیا کام کرنی ہے پودے کو کیسے ہیلڈی گروتھ لانی ہے یعنی گروتھ رکھ چکی ہے پودے میں کوئی بھی شائن نہیں ہے اور پودے میں کلیا بلکل نہیں بن رہے ہیں بہت دن ہو چکے ہیں پودے میں ایک بھی کلیا نہیں بنی ہے تو اس کے لئے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں پودے کی پیلے پتے کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اور پودے میں کیسے زیادہ سے زیادہ کلیا لینی ہے اس کے لئے بلکل فری کا ہومیڈ فرٹلیجر بتاؤں گے تو یہاں پہ میں دو طرح کے فرٹلیجر بتانے والی ہوں ایک تو ہے سولیڈ فرٹلیجر دوسرا ہے لیکوڈ فرٹلیجر تو ویڈیو پورا دیکھئے کیسے آپ کے پلانٹ میں آپ بہت سارے فلاورنگ لے سکتے ہیں پلانٹ کی گروت ٹھیک کر سکتے ہیں پودے میں پیلے پتے آنا بند کر سکتے ہیں تو کونسے ایسے ضروری کام ہیں جو آپ کو ابھی کرنے ہوں گے سب سے پہلا ہے پلانٹ کو کھولی جگہ پر رکھئے اور پورے دن کے دھوپ میں رکھئے نیکسٹ ہے پودے میں پانی کا دھیان رکھنا اگر آپ بار بار پانی دے رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پانی ایک بار چیک کر کے ہی دینا ہے یعنی ایک بار پانی دیا ہے دوسرے ٹائم پانی دینا ہے تو مٹھی دیکھ لیجئے مٹھی تھوڑی سی ہلکی مواشت ہے یا سوک رہی ہے تو ہمارے یہاں بار بار موسم چینج ہو رہا ہے کبھی اچانک سے بارش آ رہی ہے تو کبھی بہت زیادہ دھوپ نکل رہی ہے اور اسی وجہ سے پودے میں جو ہے اچانک سے بہت سارے پتے بھی پیلے آ رہے ہیں اور ایسا گڑھل میں اکثر ہوتا ہے تو آپ کے پودے میں بھی ایسا ہی ہے اور آپ کے یہاں سیزن چینج ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کے پودے میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر مٹھی بار بار گیلی رہتی ہے تو اس کے لیے آپ کو پلانٹ پہ فنجی سیج ضرور دینی ہوگی اور اگر آپ کا پلانٹ ہائیبریڈ گڑھل ہے یا ہائیبریڈ گلاب ہے تو ان پلانٹ پہ بہت جلدی سے فنگس کی نشانی دکھائی دیتی ہے تو اس کے لیے آپ فنجی سیج دو گرام ایک لیٹر پانی میں گھول کے مٹھی میں بھی ڈال سکتے ہیں اور پورے پلانٹ کے اوپر سپری بھی کر سکتے ہیں اس سے بہت جلدی پلانٹ فنگس سے بچ جائے گی اور پلانٹ ٹھیک ہونے لگے گا ساتھ میں ہے پلانٹ کی پتیاں جو ہیں وہ لائٹ گرین کلر کی ہو رہی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے جو پلانٹ ہے وہ صحیح سے نیوٹریشن لے نہیں پا رہا ہے مٹھی سے مٹھی ہر وقت گیلی رہتی ہے تو بھی ایسا ہوتا ہے جو روٹ ہوتے ہیں روٹ بھی گیلے ہوتے ہیں اور وہ مٹھی سے صحیح سے نیوٹریشن لے نہیں پاتے تو اس کے لئے آپ بار بار فرٹلیزر دینے کے باوجود بھی پلانٹ پہ کوئی بھی اثر نہیں دیکھے گا کیونکہ روٹ جو ہے وہ اچھے سے لے بھی نہیں پائیں گے ان کو تو اس کے لئے آپ مٹھی کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے دیجئے اس کے بعد ہی پلانٹ پہ پھر سے فرٹلیزر ڈالیے ساتھ میں ہو سکتا ہے پلانٹ میں جو ہے آئرن کی کمی ہو سکتی ہے یا میگنیشیم کی کمی ہو سکتی ہے تو اس کے لئے بھی میں آگے بتاؤں گے آپ کون کون سے چیز ڈال سکتے ہیں پودے میں اور پودا بلکل بھی ہلدی نہیں ہے گروت نہیں کر رہا ہے تو اس کے لئے بھی میں بتاؤں گے یہ جو پلانٹ ہے یہ گڑھل ہوتے ہیں گلاب ہوتے ہیں یہ ہی بھی فیڈر پلانٹ ہوتے ہیں تو ان کو آپ کم سے کم مہینے میں دو بار دو مٹھی کمپوسٹ یعنی جو نائٹروزن خاد ہے وہ ضرور دے دیجئے ساتھ میں آپ تھوڑی سی نیم کھلی ایک یا دو ٹی سپون ملا کر دے سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ہے ایپسن سالٹ یعنی مینگنیشیم سالفیٹ دو گرام یعنی ہاف ٹی سپون سے بھی کم اس کو آپ پانی کے ساتھ گھول کے مٹھی میں ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کا پودا پھر سے گروت کرنا شروع کرے گا اور آپ کے گلاب میں بھی اس کو ضرور دینا ہے گلاب میں نئی گروت لانے کے لئے اور اور اس سے پلانٹ کی جو لائٹ گرین کلر کے پتے جو آتے ہیں اس کا بھی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی لیکن اکثر ہوتا ہے ہم فرٹلیزر ڈال دیتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر پلانٹ میں نہیں دیکھتا پلانٹ میں گروت نہیں ہوتی اور پودے میں کلیا بھی بلکل نہیں بنتی تو اس کے لئے ابھی فرٹلیزر بتاؤں گی جو سولیڈ فرٹلیزر ہے تو یہاں پر میں نے جو ہلدی پاوڈر وہ لیا ہے اور مع ذário نے ایک ہلد گابoting ٹھیک ہلدین پاوڈر میٹھو ایسیڈگ بناتی ہیں پودے کو بہت سارا نیٹریشن دیتی ہیں پودے ھڈال پاوڈر پودے کو کیڑے مکوڑے فنگس سے بچاناتی ہیں پودے میں پلے پتے آنا کم کرتی ہیں پودے کو کئی سارے نیٹریشن دیتے ہیں ہلدی پاوڈر میں بھی بھوہت سارا نیٹریشن ہے گرہ ساتمیں six میں ٹھٹل یا ٹ ہے اور یہ جو چائے پتی ہے اس میں نائٹروزین فوسفورس پورٹیشیم اور بھی کئی سارے نیوٹریشن ہیں اور اس میں میٹی تو ایسیڈی بنتی ہے ساتھ میں بہت زیادہ پلانٹ میں فلاورنگ بھی آتی ہے ساتھ میں میں نے ہاف ٹی سپون پورٹیش لیا ہے جو پودے کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہمارے جو گڑھل ہوتے ہیں یا گلاب ہوتے ہیں یہ ہی بھی فیڈر پلانٹ ہوتے ہیں تو ان کو فلاورنگ کے لیے یہ نیوٹریشن کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے ساتھ میں جو دے رہی ہوں یہ ہے مائکرو نیوٹرینٹس تو پورٹیش سے پلانٹ میں بہت جلدی فلاورنگ شروع ہوتی ہے کلیا بنتی ہے اور مائکرو نیوٹرینٹس جو ہیں یہ پودے میں جو کلیا بنتی ہے ان کو اچھے سے کھلنے میں مدد کرتی ہے اور اس میں سولہ سترہ طرح کے نیوٹریشن ہوتے ہیں اس میں آئرن بھی ہوتے ہیں جو پودے کی آئرن کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں تو یہ جو نیوٹریشن ہے پودے میں کلیا بننے کے لیے بھی ضروری ہے پودے میں کیڑے مکوڑے فنگس بھگانے کے لیے بھی ضروری ہے تو گڑھل کے لیے یہ بہت بڑی آخاد ہے اور مہینے میں ایک بار ضرور دیجئے پودے میں تو چائے پتی بھی بہت ضروری ہوتی ہے اور اورگینک طریقے سے آپ فلاورنگ لینا چاہتے ہیں تو پلانٹ میں چائے پتی کا استعمال آپ 15 days کے گیپ نہیں کر سکتے ہیں میں سولیڈ طریقے سے کرتی ہوں اور جو یہ چائے پتی ہوتی ہے میں یوز کی ہوئی چائے پتی میں نے یہاں پر استعمال کیا ہے اور لیکوڈ طریقے سے جب بھی میں چائے پتی استعمال کرتی ہوں تو میں فریش چائے کی پتی ہی یوز کرتی ہوں تو میرے پوٹ کی مٹھی گیلی ہے تو میں ابھی پانی نہیں دے سکتی تھوڑی دیر بعد میں مٹھی تھوڑی سی ہلکی سوک جائے اس کے بعد ہی دوں گی اور گڑھل میں گلا میں اس طرح گچھوں میں کلیا آیا ہے پلانٹ ہیلدھی بنے تو اس کے لیے بہت بڑی فرٹلیزہ بتاؤں گی اور ابھی یہ جو خاتھ ہیں لیکوڈ طریقے سے ہم بنائیں گے تو یہاں پہ ہے کیلی کا چھلکہ یعنی جو بنانا کے پیلز ہیں تو میں نے دو کیلی کے چھلکے لیے ہیں جن میں بھرپور ماترہ میں پوٹیشیم ہوتا ہے اور کیلی کے چھلکے میں سب سے زیادہ پوٹیشیم ہوتا ہے اس کا استعمال آپ پودے میں ضرور کیجئے ساتھ میں یہ ہے جو پیاز کے چھلکے یعنی جو سکھے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں وہ سکھے چھلکے ہیں یہ ہیں اور میں نے یہاں پہ تین پیاز کے چھلکے لیے ہیں تو ماترہ کا اتنا ایشو نہیں ہے آپ کے پاس اور بھی تھوڑا سا زیادہ ہے تو ملا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ہاف لٹر پانی لیا ہے اور ان میں اور بھی کئی سارے چیز ہم ڈالنے والے ہیں تو کیا ڈالیں گے آگے میں بتاؤں گے تو ان کو بھیگا کر رکھنا ہے اور کیلے کے چھلکے جو ہیں ان کو فرٹلیزہ برانے کے لیے کم سے کم دو دن لگ جاتی ہے تو دو دن کے بعد یہ ریڈی ہو جاتی ہے اور ان میں جو میں نے اور ایک چیز ملائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلو کے چھلکے جن میں بھرپور ماترہ میں پوٹیشیم ہوتی ہے اور ہمارے گڑھل کو پوٹیشیم کے بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو گڑھل ایک ایسا پلانٹ ہے جس میں نائٹروزین سے بھی زیادہ پوٹیشیم کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا گڑھل کے جو فلاوار آتے ہیں بہت ہی بڑے سائز کے آتے ہیں تو صرف کیلے کے چھلکا یعنی جو بنانا کے پیلز اور پیاز کے چھلکے یعنی آنین پیلز ان دونوں کو ملا کر آپ فرٹلیزہ بنا کر کم سے کم آٹھ سے دس دن کے لیے رکھ سکتے ہیں ایک ساتھ اور یہ خراب نہیں ہوتے اور ان کو ڈھک کے آپ کسی چھائیدار جگہ پر رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک آلو کے چھلکے ملائے ہیں اور میں نے ایک دن پہلے ہی ملائی ہے دو دن کے لے کے چھلکے اور پیاز کے چھلکے ملا کر رکھا ہے اور ایک دن پہلے میں نے صرف آلو کے چھلکے دیے ہیں آلو کے چھلکے دینے سے تھوڑا سا smell ہو جاتی ہے فرٹلیزہ میں تو اس کے لیے میں نے ایک دن کے لیے ہی آلو کے چھلکے کو بھیگایا ہے ساتھ میں اور بھی چیزیں ملانے والی ہوں تو اس کو چھان کے ہی دینا ہے اور دن میں دینا ہے تو جب بھی دینا ہے مٹی کو چیک کر کے ہی دینا ہے آپ کو یعنی میٹی تھوڑی سی سوک جائے اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں آلو کے چلکے پیاز کے چلکے اور کیلے کے چلکے تینوں چیز میں بھرپور ماترہ میں پوٹاشیم ہوتا ہے اور یہ جو خاد ہے آپ کو کم سے کم سات دن کے گیپ میں پودے میں ضرور دینی ہوگی اسے پلانٹ میں آپ کو بھر بھر کے فلاورنگ ملے گی اور اس کا راز میں بتا رہی ہوں کیونکہ میں خود استعمال کرتی ہوں اور اس میں میں نے حلدی پاودر ملائی ہے ہلدی پاودر میں بھی بھرپور ماترہ میں نیٹریشن ہوتا ہے جو پودے کو بہت زیادہ ہلدی بنایا رکھتا ہے پودے میں کیڑے مکوڑے فنگس نہیں لگنے دیتا تو پودے کے روٹ کو بھی یہ سٹرونگ بناتی ہے اس کے لئے ہلدی پاودر دینا بہت ضروری ہے اور میں نے یہاں پہ ہلدی پاودر چھوٹا سپون دیا ہے اور اس کو اچھے سے ڈائلوٹ کر لینا ہے بہت اچھے سے گھول لینی ہے تو یہ فرٹلیزر جتنا ہے اس کا دگنا پانی ملانی ہے اور اس کے بعد ہی پودے میں دینا ہے اور ایک بات پرنس ان کو دینے سے پودے میں آئرن کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے تو میں ان کو ڈالتی ہوں میرے پودے میں آئرن کی کوئی بھی کمی نہیں ہے اور جو چھلکے بچ گئے ہیں ان کو بھی آپ پھر سے بنا سکتے ہیں یہ ان میں نیٹریشن ختم نہیں ہوا ہے تو میں ان میں پانی دے کے پھر سے رکھ دوں گی اگلے دن ان کو استعمال کر لوں گی تو اورگینک فرٹلیزر کے اوپر میں نے 300 سے زیادہ ویڈیو شیئر کیا ہے ان سے آپ بہت بڑیا پلانٹ پر فلاورنگ لے سکتے ہیں گچھوں میں کلیا آتی ہیں اور یہ جو اورگینک خاد ہوتے ہیں یہ پودے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتے تو میرے چینل میں پرنس آپ کو ایسے ہی بڑیا جانکاری ملتی رہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے تینکیو